اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات اے مسلمانوں السلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہو کیا آپ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں آپ بولو کہ ہاں کیا آپ اللہ اور اس کے کلام پاک خوران کو مانتے ہیں حدیثوں کو مانتے ہیں آپ بولو کہ ہاں تو پھر میں جو دلیل دے رہا ہوں پہلے میں اپنے ایڈنٹیفیکیشن پروف کی دلیل دیا ہوں آپ لوگوں کو کہ میں مسیح مہدی علیہ السلام ہوں اوریجنل میں اپنی پوری ایڈنٹیفیکیشن پروف دیا ہے جو کہ میچ کرتا ہے حدیثوں سے خوران سے طورت سے انجل سے زبر سے پچھلی سب آسمانی کتابوں سے پھر میں آپ کو بول رہا ہوں میں اپنی اتھارٹی بتا رہا ہوں کہ میں یہ ہوں جیسے آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے تو اپنا ایڈنٹی پروف بتاتا ہے کہ میں یہ ہوں میں یہ کمپنی سے آیا ہوں فلا فلا ایسا ہے اسی طریقے سے میں مہدی علیہ السلام مسیحہ اصلی ہوں اس بات کی تذریق ہوتی ہے خوران سے حدیث سے سارے آسمانی کتابوں سے میں سرٹیفائیڈ اوریجنل مسیحہ مہدی علیہ السلام ہوں جو دنیا ختم ہونے سے پہلے آنے والا تھا جو مسیح دجال کا خاتمہ کر کے سارے جہاں پر حکومت کرنا تھا وہ ہوں میں اور آپ اگر خوران کو مانتے ہیں تو خوران کی جتنی آیتیں رسول کے ساتھ کہ عدب کے دائرے میں وہ عدب کے لیے ہے وہ ساری مجھ پر بھی لاغو ہوتی ہیں میں اللہ کا رسول مہدی علیہ السلام ہوں نبی نہیں ہوں میں کسی ختم کا اب آپ بلوں گا کہ نہیں ہم آپ کو نہیں مانتے وہ عالم مفتی بڑے تو عالم مفتی یا کوئی مسلمان یا کوئی پنڈیت یا کوئی سکولر چاہے وہ عیسائیوں میں ہو یا مسلمان ہو کوئی مہدی علیہ السلام میرے سے بڑا نہیں ہے پوزیشن میں ردبے میں ان سب کو مجھ سے سکھنا ہے اور آپ کو بھی قرآن کی آتی اللہ ہوتی رسولین اللہ تعالی کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو میں آیا ہوں میں آپ کو دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو میری بات کو آپ کو خبول کرنا ہے آپ لوگیں نہیں مانتے ہیں ہم جاؤ تو آپ بغاوت کر رہے ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسولوں سے اللہ کے نبیوں سے اور اللہ کے رسول سے بغاوت کرنے کی سزا کفر ہے اور کفر ٹیٹل کفر ہے اور کافر سارے جہنوں میں جانے والے ہیں یہ جنیا میں بھی کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی برباد ہو جاؤ گے اپنی مرضی آپ چلائی نہیں سکتے نہیں ہم مسلمان ہیں پھر اپنے آپ کو مسلمان مت پیا کہنا کیونکہ آپ نے کفر کر دیا ہے میرا انکار اگر کیا ہے تو کفر کر دیا ہے آپ نے کافر ہو گئے آپ اگر آپ حاجی ہیں نمازی پریزگار ہیں زکاة دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور میرا انکار کر دے جبکہ میری دعوت آپ تک پہنچ جائے تو آپ کافر ہو جاتے ہیں اب آپ بلیں گے بھائی ہم ہی ملے کے آکے لے آپ کو دنیا میں اتنے لوگ ہیں ان کو جا کے بولو جتنے لوگ اب آپ دیکھئے ایک ٹرائفک سگنل ہوتا ہے کئی لوگ جاتے ہیں اس میں سے پولیس والا ایک دو گاڑی والا کو پکڑتا ہے یا کہ اس کو چالان کر کے چھوڑتا ہے تو آپ بلیں گے بھائی اتنے لوگوں کو چلے جا رہے ہیں ان کو نے پکڑے میرے ساتھ پکڑے میرے دو انا انصافی ہے بھائی جو پکڑے گئے پکڑے گئے جو چھوڑ گئے وہ بھی پکڑے جاتے ہیں کبھی نہ کبھی اسی تاریخے سے سارے جہاں میں اگر آپ تک پہلے نیوز پہنچ گئی تو آپ خوش حصمت ہیں کہ مہدی علیہ السلام کی نیوز آپ تک پہلے پہنچ گئی اور اس کو آپ اللہ کا احسان کو جو ہے احسان نئی مان کے احسان فراموشی کرو گے تو مار بھی اتنی بری پڑے گئے اللہ کی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ بھی شروع شروع میں آؤ یہ بھی نیک بندہ ہے آکے رتبہ اپنا بڑھا لو عزت بڑھا لو دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے پاس اگر صحابہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے حضرت ابو پکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت علی یہ بولتے کہ نے بھائی دنیا میں سب لوگ اتنے ہیں سارے جہاں میں وہ لوگ کو پہلے آپ نے منع اب ہم لوگ کئی کو ماننا آپ کو اگر بول دیتے ہیں تو آج ان کے رتبے اتنے بڑے نہیں ہوتے کچھ جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو آپ کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں آرے پیچھے کیوں پڑے ہیں گے بھائی ہم آپ یہ دعوت دیئے آپ نے خبول کیا آپ آ رہے ہیں آ جائیے نہیں آ رہے تو جہنم میں جائیے اللہ تعالیٰ آپ پہ احسان کرا تو اب احسان فراموشی کر رہے تو بھی سزا بھی آپ کو اتنی بڑی ملے گی ابو لہب کو بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تھا دعوت دی گئی تھی اس نے احسان فراموشی کیا اور جہنم والا ہو گیا آپ کو موقع دیا جا رہا ہے تو اپنے آپ کو بڑے عزت والا سمجھ جائیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام کر دیا ہے آپ بلیں گے کہ بھائی ہم نہیں مانتے وہ آپ حجرِ حسوت کے بارے میں ایسا بول رہے ہیں بھائی میں حجرِ حسوت کی پوجہ کرنے کے لئے تھوڑی بولنا ہوں کیا میں خانِ کعبہ کو تبدیل کرنے کے لئے بول رہا ہوں کیا میں آپ کو شیولنگ کی پوجہ حرجہ کے کرنے کے لئے بول رہا ہوں میں تو ہندو حضرات جو کہ وہ یعنی محبت میں گمراہی میں محبت میں گمراہی میں اللہ کی محبت میں انہوں نے اپنا خانِ کعبہ یعنی گربہ گریہا چپے چپے پہ بنا لیا ہے گویا ایک خبلے کو انہوں نے کئی خبلے کر لیا ہے وہ غلطی کر رہے ہیں میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ خبلہ ایک ہی ہے ہندو حضرات مانتے ہیں نا بھے وہ شیولنگ ہے کعبت اللہ میں بولتے ہیں نا لوگ چلو اوکے آتما لنگم مانتے نا یعنی اللہ کی طرف سے ایک نشانی الگناہ پرہما یعنی نظر نانو علیہ السلچ مالک ایک نشان مانتے نا وہ ایک ہی رکھنا ہے اسی کی طرف سب کوئی عبادت کرنا ہے اسی کے طرف خبلہ وہی خبلہ ہے اسی کے طرف پھر کر پوروں کو سر جھکانا ہے اب ہندو حضرات پر سر جھکاتے ہیں پورا لیٹ جاتے ہیں پورے آٹ اپنے علمس کو لگاتے ہیں زمین کے اوپر وہ باقی ہو گئی جیسے کئی مسلمانوں میں میں کچھ جاہل لوگوں کو ملا تھا میں نے کہا کہ یہ آپ حج عمرے کو کیوں نہیں جاتے تو بلے کہ ہمارے پر استعتاعت نہیں ہے ہمارا حج عمرہ تو یہیں پر خبر کے تواف کر لیتے ہیں ہو جاتا ہے بعض لوگ اپنے ماں واپ کے خبر کے تواف کر لیتے ہیں کہتے ہیں بعض لوگ اپنے بزرگ کے خبر کے تواف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا حج عمرہ یہیں پر ہو گیا وہی حرکت ہندو حضرات نے کی تو آپ بولتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کی ایکسپریریشن کو نہیں مانتے تو آپ اپنی اپنے گھر سے لائے کیا اسلام آپ اسلام کے اندر ہو اسلام آپ کے اندر بات سمجھیں آپ اسلام یعنی کہ اندر ہو اسلام کو آپ کو فالو کرنا ہے اسلام آپ کو فالو نہیں کرے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے اگر آپ نہیں مانتے مجھے تو پھر آپ کافر ہو گئے انہیں بھے آپ بولیے مد اپنے آپ کو مد بولیے ایسا مد بولیے ہم آپ کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے ایسے کے انسان ہیں سبھی ایسے تھے میں اگر ایسا ہوں تو کونسی بری بات ہے بھی سارے اللہ کے رسول ایسے انسان تھے میرے جیسے اگر میں بھی ہوں تو آپ آپ مجھے غلط کیوں کہہ رہے ہیں آپ کو اثر میں برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ ایک اللہ کے طرف سے ایک اللہ کا رسول آیا ہے جو انسان ہے آپ کو کوئی چمتکاری شکتی دیکھنا چاہتے ہیں آپ تو میرے سارے نشان خود ایک بڑے چمتکار ہے آپ بولو کہ نہیں ہم نہیں مانتے تو پھر تیاری کر لو جہنم میں جانے کی آپ بلدو کہ نہیں ہم آپ کی یہ بات کو نہیں مانتے وہ بات کو نہیں مانتے ارے بھئی میں جو بھی کہہ رہا ہوں اللہ اس کے رسول کے حق میں کہہ رہا ہوں اللہ اس کے قرآن پاک کے حق میں کہہ رہا ہوں انسانوں کی حق میں کہہ رہا ہوں اسلام کی حق میں کہہ رہا ہوں تو کیوں نہیں مانتے آپ آپ کو اصل میں برداشت نہیں قرآن میں اللہ تعالی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ان کو برداشت نہیں وہ آکے ان میں سے ہی ایک اللہ کا رسول آگیا وہی آپ کے ساتھ ہو رہی کہ آپ کو برداشت نہیں ہو رہے کاش آپ سمجھنا کہ وہ اللہ کے رسول میں ہو جاتا کاش وہ مہدی علیہ السلام میں ہو جاتا تو کتی عزت ہوتی اصل میں آپ میں دنیا داری کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے اصل میں آپ دنیا کو چاہتے ہیں اللہ کو نہیں چاہتے اپنے آپ کو نہیں چاہتے اپنی جان دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹن چیز کیا ہے اپنی جان ہے اپنی جان کی خود آپ پروہ کریے پہلے کیونکہ یہ بڑا امپورٹن مسئلہ ہے مہدی علیہ السلام کا انکار کفر ہو جاتا ہے آپ کو پہلے وقت نکالنا ہے تیغیق کرنا ہے سچائی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر ایمان اگر گھٹنوں کے بل برف کے پہاڑ بھی بھی چڑھ گی جانا پڑے تو جو اور مہدی علیہ السلام کی بیعت کرو کیونکہ اللہ کا خلیفہ ہے مہدی علیہ السلام میں آگیا ہوں اور آپ کو اتنے سخت اہکامات کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ مردہ ہیں آپ ایمان والے کہاں ہیں آپ خبرستان بنے ہوئے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ شوق پیدا کریں اور آئے آپ کو جنت میں جانے کا شوق تو ہے نہیں کیونکہ آپ صرف سوتے ہیں مردہ آتے ہیں سمجھتے ہیں کہ آپ تو چھٹکارہ ہو گیا ابھی تو تپریشنلی سٹارٹ ہوگی وہاں پہ موت کے بعد پہلے برزخ کا معاملہ شروع ہوگا عذاب خبر کا معاملہ پھر اب آپ بلیں گے کہ عذاب خبر کو نہیں مانتے تو غلط بات ہے عذاب خبر ہوتا ہے ایک قیفیت ہوتی ہے جو جیسے نین میں ہوتی ہے ڈسٹرپٹ قیفیت ویسے ہی قیفیت ہوتی ہے وہی عذاب خبر ہے اور اللہ عالم جو مرتا ہے وہی محسوس کرتا ہے اس کو معلوم اور اس کا علم ہم کو جو بتایا گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے اللہمہ انہی عوضو بکا من عذابی جہنم عذاب خبری فتنتی الماہی والموماتی ومین شاہر فتنتی مسید اجال یہ دعا ہم کو معلوم ہے عذاب خبر سے بچنا موت و حیات کی فتنتی سے بچنا اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کرتے ہیں تمہیں یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے ہیں مسلمان بھائیو اللہ ہو اکبر اگر آپ مسلمان ہو تو میرے ساتھ ہو جاؤ اور میرے ساتھ ہو کے سارے جہاں میں تبلیخ کرو سارے جہاں میں امن پھیلانے کی کوشش کرو سارے لوگوں کو بتاؤ سچائی کیا ہے کہ آپ کا مہدی علیہ السلام مسیح علیہ السلام ہی لارڈ شیوہ ہے زیوس ہے آسریس ہے بدھ ہے اور یہی نیا مسیحہ ہے جس کا انتظار سارے جہاں کر رہے تھے یہی سیکنڈ کرائیسٹ ہے یہی مسیح ابن دعود ہے بتاؤ اگر تم اللہ اس کے رسول کے وفادار ہو اگر تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو تمہیں حق کی بیان کرنا ہے حق بیان کرنا ہے اور تمہیں میرا ساتھ دینا ہے ورنہ پھر کبھی اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والے مت کہیں بات سمجھ میں آگئی